ملکل ملے نظرہ بنا رہے کہ یہ لوٹیں گے آپ کے پاس دلی میں حالات کیا ہیں وہ بھی آپ کو لگتار بتا رہے ہیں نائٹ کرفیو لگ چکا ہے اور اتر پردیش کی بھی بات کریں تو چار زلے ایسے ہیں جہاں پر اس کا اعلان ہو چکا ہے لیکن دونوں ہی راجوں میں حالات خراب ہو رہے ہیں دلی میں پچ پن سو اور اتر پردیش میں اچانک چہزار سے زیادہ کورونا کے کیس سامنے آئے ہیں دلی کی رازدھانی میں قریب ایک ہفتے پہلے کورونا کا جو نیا دور شروع ہوا وہ اب دن با دن اور خطرناک ثابت ہوتا جا رہا ہے دلی کی ستہ سمحالنے والی آم آدمی پاچی کورونا ویکسین کو لے کر روڈ پر اتر کر پردشن کر رہی ہے اور ادھر کیس لگاتار بڑھ رہی ہیں بودوار کو محس ایک دن میں دلی میں پانچ ہزار پانچ سو چھے کیس درج کیے گئے ایک دن میں دلی میں بیس لوگوں نے دم توڑ دیا رازدھانی میں ایکٹیو کیس کی تعداد اب انیس ہزار چار سو پچپن ہو گئی ہے ان میں سے دس ہزار ارتالیس لوگ تو ہوم آئیسولیشن میں ہے انفیکشن ریٹ بڑھ کر چھے دشنم لف ایک سون نفیصدی ہو چکا ہے یعنی بیس لوگوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ایک کو کورونا نکل رہا ہے دلی میں کورونا وائرس کی لہر لگاتار بڑھتی چلی جا رہی ہے پچھلے چوبیس گھنٹوں میں تاڑے پانچ ہزار نئے کیس آئے اور بیس لوگوں کی جانے گئیں لیکن اس کے باوجود لوگ ماسک اور ڈسٹنسنگ کے جو رول ہیں ان کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کیونکہ سترہ سو سے زیادہ چلان صرف شام چار بجے تک کل کاٹے جانے پڑے دلی پولیس اور سرکار لگاتار لوگوں سے گزارش کر رہی ہے دلی میں لوگ لا پرواں ہیں کسی کو کرونا کی پرواں نہیں رات کا کرٹیو لگ چکا ہے لیکن دن میں جم کر لا پرواں ہی ہو رہی ہے دیکھئے بازار میں کس قدر بھیڑ ہے دلی سرکار کا یہ بھی کہنا ہے کہ اب کافی تیزی سے کیسز بڑھ رہے ہیں جس کو دھیان میں رکھتے ہوئے سرکار یہ دیکھ رہی ہے دلی سرکار نے ہر کسی کو کہا ہے کہ ماسک لگائیے اور اب تو دلی میں نیا رول یہ بھی آ گیا ہے کہ اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور اکیلے ہیں تب بھی آپ کو ماسک لگانا انیوار رہے ہیں دلی میں ویکسین کو لے کر بھی اب دکت ہو رہی ہے کچھ ویکسین سینٹرز پر بد انتظامی ہے دلی میں ویکسین چل رہا ہے کچھ ویکسین کل ملی ہے ہمارے کو اور ویکسین کے بھی ہمارے پاس پانچ چار مہ دن کا سٹاک ہے دلی کے قریبی یوپی میں بھی اچانک کورونا بس پھوٹ ہوا ہے یہاں اب تک شانتی تھی لیکن کل اچانک کورونا کا شکنجا کس گیا ایک دن میں چھ ہزار کیس آئے اور ان میں سے ایک ہزار تین سو تیتیس اکیلے لکھنوں میں ہے ایک دن میں صوبے میں چالیس موتیں ہوئی ہے چار شہروں میں نائٹ کرفیو لگ چکا ہے لکھناؤ کانپور وارانسی اور پریاغ راج میں حالات خراب ہیں اتر پردیش میں کورونا کے ماملوں نے رفتار پکڑ لی ہے جس کے ساتھی پچھلے چوبیس گھنٹے میں چھ ہزار تیس نئی ماملوں کے ساتھ یہ جو سکریے ماملوں کا آکڑا ہے وہ تیتیس ہزار کے پار جا چکا ہے اتر پردیش میں اب تین بڑے شہروں لکھناؤ کانپور اور وارانسی میں نائٹ کرفیو لگانے کا اعلان ہوا ہے اس کے ساتھ ہی رات کے نو بجے سے رات کے نو سے صوبے چھ بجے تک یہ نائٹ کرفیو رہے گا اس کے ساتھ ہی تمام طرح کی پابندیاں پھر سے ایک بار لگا دی گئی ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ خاص طور پردیش دیئے گئے ہیں کہ ماسک کو کا پالن کرنا سوشل ڈسٹنسنگ بنایا رکھنا ضروری ہوگا یوپی اور دلی میں حالات ترنت سنبھالنے کی ضرورت ہے ورنہ پہلی لہر سے بھی زیادہ بھائیوہ یہ دوسری لہر ہوگی لکھناؤ سے ابھیشیک دلی سے ایشوریا ملن شرما انیشہ اور کمار کنال کے ساتھ آج تک بھی رو تو گیارہ راجے ایسے جہاں پر سنکٹ بڑا ہے